اسلام علیکم میں ہوں اروہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیس اینڈ سپائیس یوٹیوب چینل پرفیکٹ ریشے دار چکن کباب کی طرح سے بنایا جاتے ہیں چکن شامی کباب کی طرح سے بنایا جاتے ہیں کہ آپ کے کباب میں پانی بھی نہ ہو اور ریشے دار بھی بن کر تیار ہوں اور موں میں مسالے بھی نہ آئیں تو اس ریسیبی کو آخر تک دیکھئے گا تمام ٹپس آپ کو ملنے والی ہیں اور اگر آپ کو ہیل فل لگے تو اسے اپنے فرینز اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور اسے لائک کرنا مت بھولئے گا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اسے کس طرح سے بنانا ہے سبسکرائب کریں آئیس اینڈ سپائیس یوٹیوب چینل کو ساتھ میں گھنٹی کا بٹن پرس کر کے اور پر کلک کریں اور پائیں ڈیلی اپ ڈیٹ تو بسم اللہ کر کے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پر لیا ہے آدھا کلو چیکن جو کہ ہڈی کے ساتھ لی استعمال کر رہی ہوں میں آپ بون لس چیکن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایک کلو میں بنانا چاہیں تو آپ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ ساری ڈبل کر لیجئے گا ایک کپ میں نے چنہ دار لی اس کو میں نے اوور نائٹ بھگو کے رکھ دیا تھا اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو آپ کم سے کم بھی ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے ضرور بھگو کے رکھئے گا ڈھائی کھانے کے چمچ میں نے لیا ہے لہسن ادرک اور ہری مرچ کا پیسٹ اور دو کھانے کے چمچ کٹا ہوا سوکھا دھنیا اور ایک چائے کا چمچ دارچینی کا پاورڈر آپ سابوت دارچینی بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں ایک چائے کا چمچ زیرہ شامل کیا ہے اور ایک چائے کا چمچ حلدی اور ایک چائے کا چمچ سابوت کالی مرچیں اور آدھا کھانے کا چمچ نمک اور ایک چائے کا چمچ میں اس میں لال مرچوں کا پاورڈر شامل کر رہی ہوں اچھا اگر آپ چاہیں تو لال مرچوں کا پاورڈر بڑھا بھی سکتے ہیں اگر آپ کو سپائسی شامی کباب پسند ہیں تو اب میں اس میں ڈیڑھ گپ پانی ڈال رہی ہوں اس کو مکس کریں گے تاکہ سارے مسالی اچھے سے مکس ہو جائیں اس کو ڈھک دیں گے اور ڈھک کر آپ نے اس کو کم سے کم بھی آدھے گھنٹے کے لیے پریشر کوک کرنا ہے اور پریشر کوک کرنے کے لیے آپ نے اس کی فلیم کو میڈیم ٹو ہائی رکھنا ہے آدھا گھنٹہ یہاں پر گزر چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چکن اور ڈال بہت اچھے سے میرے پاس گل چکا ہے لیکن ابھی اس میں تھوڑا سا پانی موجود ہے ڈال میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں دال بہت اچھے سے گل چکی ہے اور چکن بھی بہت اچھے سے گل چکا تھا کباب بناتے وقت آپ جو مسٹیک کرتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ نے آپ کا جو بیٹر ہوتا ہے یعنی یہ دال اور چکن کا جو مکسچر ہوتا ہے اس میں لیکوڈ موجود ہوتی ہے یعنی کہ تھوڑا سا پانی رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے یا تو آپ کے شامنگ کباب ٹوٹ جاتے ہیں اور کریک آ جاتے ہیں یا پھر صحیح نہیں بنتے ہیں تو آپ نے اس کا پانی بہت اچھے سے ڈرائ کرنا ہے میں نے میڈیم ہائی آنچ پر اس کا پانی ڈرائ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی خوش کرنے کے بعد اس کو آپ نے تھنڈا ہونے دینا ہے میرا بھی دال اور چکن تھوڑا سا گرم تھا تو اس میں جتنی بھی ہڈیوں ہوں گی وہ ساری آپ نے ویسٹ کر دینی ہے یعنی نکال دینی ہے تو ہڈی ویسٹ کرنے کے بعد اب اس میسٹر کو بہت اچھے سے آپ نے میش کر لینا ہے جس کے لئے میں پریفر کرتی ہوں اس ڈنڈے کے ساتھ میش کرنا تو اس کے ساتھ فائدہ یہ ہے کہ اس کا ایک ایک ریشہ الگ ہو جاتا ہے اور بہت اچھے سے میش ہو کے ہمارے پاس آتے ہیں جس طرح ہمیں ایک آئیڈیل شامی کباب کا مکسٹر چاہیے بلکل اسی طرح سے آپ کے پاس آئے گا اب آدھا کب کے جتنا میں اس میں ڈال رہی ہوں فریش ہرہ دھنیا اور پودینہ چاپ کیا ہوا اور ہری مرچے میں نے لی تھی تین سے چار اس کو بھی میں نے پاریک چاپ کر لیا تھا اگین سپائسز یعنی کہ مسالہ جو ہے وہ آپ کے اپنے ٹیسٹ پر ڈیپینٹ کرتا ہے آپ کو کتنا سپائسی اور شامی پسند ہیں ایک سارا انڈا شامل کر دیں گے اور اس کو آپ نے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے تو مکسچر ہمارا تیار ہے اور میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک ایک ریشہ الگ ہو چکے ہیں اور سارے مسالے بہت ایمرلی اور بہت اچھے سے اس میں مکس بھی ہو چکے ہیں تو اب ہم اپنے شامی کباب بنا لیں گے اس کے لیے ایک انڈے کے جتنا آپ نے مکسچر لینا ہے یعنی کہ جو نورمل انڈا ہوتا ہے نا اس کے جتنا شامی کباب نہ تو بہت بڑے ہونے چاہیے نہ ہی بالکل چھوٹے اس کو بہت اچھے سے پریس کرتے ہوئے پہلے آپ نے اس کا بول بنانا ہے اور پھر اوپر سے پریس کر کے اس کو شامی کباب کی لوک دے دینی ہے تو یہاں پر ہمارے بہت پیارا سا ایک شامی کباب بن کر تیار ہے اس کو ایک آئل یا پھر گھیس گریس کی ہوئی پلیٹ پر رکھ دیں گے اور سارے شامی کباب اسی طرح سے تیار کر لیں گے میں ایک اور آپ کو بنا کر دکھا دیتی ہوں تو سارے کباب اسی طرح سے آپ نے بنا کر رکھ دینے ہیں اور جتنی چیزیں ہم نے لی ہیں اس میں پندرہ سے سولہ کباب بن کر تیار ہوئے تھے اچھا اگر آپ چاہیں تو آپ ان کو ایک مہینے کے لیے آرام سے فریز بھی کر سکتے ہیں پہلے آپ نے ان کو ایزیڈ فریزر میں رکھ کر ٹھنڈا کر لینا ہے اچھے سے اور پھر کسی ایٹ ایٹ باکس میں یا پھر زیپ لوگ بیگ میں آپ نے اسے سٹور کر لینا ہے دوسری طرف ایک پینل لیا ہے اور اس میں میں نے آئل شامل کیا تھا بہت زیادہ آئل آپ نے نہیں لینا ان شامی کباب کو شیلو فرائی آپ نے کرنا ہے اگر آپ ڈیف فرائی کریں گے تو آپ کی کباب ٹوٹ بھی سکتے ہیں یعنی کہ میڈیم ہائی رکھا ہوا ہے پہلے آپ نے ایک کباب کو تھوڑا سا اوپر اٹھا کر چیک کرنا ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا سا لائٹ گولڈن ہو چکا ہے پھر آپ نے ان کو پلٹ لینا ہے اور اسی طرح آلٹ پلٹ کے آپ نے ان کو فرائی کر لینا ہے ان کو فرائی کرتے وقت آپ نے چولے کی آنچ بلکل بھی ہائی نہیں کرنی ہے کیونکہ ہم نے اس میں ایک کچھا اندھا شامل کیا ہے اس لئے آپ نے میڈیم لو آنچ پر ان کو فرائی کرنا ہے تاکہ اس کی جو ہیٹ ہے وہ کباب کے اندر تک جائے اور انڈے کا کچھاپن اندر سے بھی ختم ہو جائے اگر آپ ریسپی کو دیکھتے ہوئے یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو پھر مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے اسے لائک کر دیا ہوگا اور چینل کو بھی آپ نے سبسکرائب کر لیا ہوگا تو یہاں پر یہ کباب فرائی ہو چکے ہیں ان کو میں ون بائی ون سارے نے انڈی شاوٹ کر لوں گی کوکنگ میں کچھ بھی پکانا ہو کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہوتی بس چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں اگر ہم فالو کریں تو کبھی بھی ہماری ریسپی فیل نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ لازمی فالو کیا کریں آپ کی ریسپی بھی پرفیکٹ بن کر تیار ہوگی جس طرح ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے اب دوسرا بیچ بھی اسی طرح سے فرائی کر لیں گے آپ کی اپنی مرضی ہے میں یہاں پر سارے کباب اسی وقت فرائی کر رہی تھی اس لئے میں نے سارے ہی شامی کباب فرائی کر لیے تھے اور ابھی میں آپ کو اس کا فائنل لک دکھا رہیتی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں بلکل بھی اندر پانی نہیں ہے اور بہت ہی ریشے دار بن کر تیار ہوئے ہیں بہت بیلنس اس میں مسالے تھے بہت زیادہ سپائیسی بھی نہیں تھے تو انہیں آپ ڈینر میں بنائیں رمضان میں بنا کر سٹور کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں رائیتے کے ساتھ سرف کریں یا جس طرح مرضی آپ انہیں سرف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ